اسلام علیکم میرا نام محمد عساق ہے اور میں اسٹریلیا کے شہر سننی میں مقیم ہوں آج میں آپ کو اسٹریلیا میں کرونا وائرس کی وجہ سے ہونے والے لاکڈاؤن کے بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن دینا چاہوں گا اسٹریلیا کے ہاربر بریچ اور اوپرا ہاؤس کو دیکھنے روزانہ لاکھوں کی صداد میں سیاہ یہاں آتے ہیں لیکن کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے اسٹریلیا میں پچھلے دو ویک سے لاکڈاؤن ہے جس کی وجہ سے ہر کسی کا گھر سے غیر ضروری نکلنا منع ہے اس لیے یہاں پر غیر ضروری سفر کرنا بھی منع ہے چاہے وہ ٹرین کا ہو یا پھر فیری کا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں تمام ہاؤٹیلز اور دوسری دکانیں عام کاروبار کے لیے غیر معینہ مدد کے لیے بند ہیں یہ وہی جگہ ہے جہاں سال نو کو ویلکم کیا جاتا ہے جس کے لیے تقریباً دو میلین لوگ یہاں آتے ہیں جی میں یہاں پہ موجود ہوں سینڈی اوپرا ہاؤس اور ہابر بریچ کے سامنے تو یہاں پہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو لوگ ڈاؤن کی سیچویشن چل رہی ہے اس کی وجہ سے یہاں پہ ٹورسٹ بلکل نہیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ کے سیاہوں کا نام اور نشان موجود نہیں ہیں کچھ ہی لوگ ہیں جو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں وہ اپنی جوپ کے سلسلے میں کیونکہ اسٹریلین گورنمنٹ نے اننونس کیا ہوا ہے کہ آپ اپنے گھروں سے تب ہی نکل سکتے ہیں جب آپ جوپ پہ جا رہے ہیں یہ آپ کو بہت ضروری کام ہے اور یہاں کی سڑکیں انسان ہوئی پڑی ہیں اسٹریلین گورنمنٹ نے مختلف جگہ پر کرونا وائرس سے بچنے کے طریقے بتائے ہوئے ہیں اور ابھی میں آپ کو ایک ٹرین کے اندر سے دکھاتا ہوں کہ کتنے لوگ اس ٹائم اس میں سفر کر رہے ہیں اسٹریلیا میں لوگی سببات سے نپٹنے کے لیے اپنے گھروں میں محفوظ ہیں وہی لوگ گھروں سے پائے نکلتے ہیں جنہوں نے بہت ضروری کسی کام پہ جانا ہوتا ہے یا جن کی کوئی جوپ ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہی آرڈر ہے کہ اگر آپ کو کوئی بہت ضروری کام ہے یا آپ ڈوکٹر کے پاس جا رہے ہیں یا فارمیسی جا رہے ہیں تو بھی گھر سے نکلئے یا آپ کی اگر جوب ہے اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ گھر سے نہیں نکلئے اور اگر آپ ایک گاڑی میں دو سے تین لوگ ٹریول کر رہے ہیں تو وہ سب کے سب آپ کے فیملی میمبر ہونے چاہیے اگر آپ کو آپ کے فیملی میمبر نہیں ہی ہیں یا آپ کے دوست احباب ہیں تو پولیس نے اگر آپ کو روکا اور آپ کو جونسا وہ بھاری مقدار میں آپ کو جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا یہ سنڈی کا سینٹرل سٹیشن ہے جہاں نارمل حالات میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی لیکن اب دیکھئے پلیٹ فرم ٹرینے اور سٹیشن سے متعلقہ ایڈیا دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے انسان یہاں رہتے ہی نہیں ہیں دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پبلک ٹرانسکورٹ ابھی بھی چر رہی ہے لیکن کیوں کہ لاکڈاؤن کی وجہ سے اس وقت آپ کو چند لوگ یہاں نظر آ رہے ہیں جو کہ صرف اپنی نوکری کے لیے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں میری آپ لوگوں سے بزارش ہے کہ پلیز 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 اس وبا سے نپٹنے کے لیے گورنمنٹ کو فل سپورٹ کریں اپنے گھروں میں رہیں اپنی فیملی کا خیال رکھیں اپنے بچوں کا خیال رکھیں کیونکہ یہی ہم سب کا مستقبل ہے کیونکہ اگر آپ نے اس وبا کو نپٹنے کے لیے صحیح جونس ہے وہ حصول نہیں ہے بنا ہے تو یہ وبا آفٹ آف کنٹرول ہو جائے گی پاکستان میں اور پاکستان کے عبادی کا تناسب اتنا ہے کہ کسی بھی چیز کو روکا نہیں جا سکے گا پھر جیسے کہ طبی سہولیات اتنی میسر نہیں ہوں گی ہم سب کے لیے اور جو سب سے بڑا پرابلم ہوگا وہ ہوگا ہم لوگوں کی خوراک کا کیونکہ جتنی پاکستان کے عبادی ہے خوراک منیج کرنا اتنی پپولیشن کے لیے ممکنی نہیں رہے گا گورنمنٹ کے لیے اس لیے میری آپ لوگوں سے پھر یہی التجاہ ہے کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں جب تک آپ اپنے گھروں میں رہیں گے سیف رہیں گے